ہیلو گائز ویلکم بیک ان دس سیریز تو فرینڈز رییکٹ مٹیریل یو آئی کی اس ٹیٹوریل کے اندر میں آپ کو باکس کمپوننٹ کے بارے میں گائیڈ کروں گا لاسٹ ویڈیو کے اندر ہم نے لنک کمپوننٹ کے بارے میں سیکھا تھا تو آپ نے اند تک میرے ساتھ رہنا ہے سب سے پہلے مٹیریل یو آئی کی اوفیشل ویب سائٹ پہ آئیں گے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ باکس کمپوننٹ ہے اس باکس کمپوننٹ کی حلپ سے ہم اس طرح باکس بنا سکتے ہیں اور اس کے اندر اپنے بٹنز ٹائپوگرافی یا ڈراؤورز کچھ بھی ایڈ کر سکتے ہیں اپنے اپلیکیشن کا لے آؤٹ وغیرہ بنا سکتے ہیں تو لیٹس گو سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے امپورٹ کریں گے امپورٹ کرلی بریسز کے اندر یہاں پر باکس تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ مٹیریل یو آئی کی طرف سے ہمارا باکس کمپوننٹ امپورٹ ہو گیا ٹھیک ہے اور اب یہاں پر میں اس کو ڈیکلیئر کر دیتا ہوں باکس کلوز کروں گا اور اس کے اندر ایز اپروپ ہم ایس ایکس پاس کروا سکتے ہیں اور ایس ایکس کے اندر ہم اپنی سی ایس ایس پروپرٹیز پاس کروا سکتے ہیں تو میں آپ کو بتاتا ہوں کس طرح ہم پاس کروا سکتے ہیں تو یہاں پر میں پاس کرواتا ہوں سب سے پہلے بیک گراؤنڈ ایس ایکس کے اندر ایس ایکس ڈبل کرلی بریسز کے اندر یہاں پر میں بیک گراؤنڈ لیتا ہوں بیک گراؤنڈ کلر بیک گراؤنڈ کلر میں اس کو دے دیتا ہوں یہاں پر سکینڈری ڈارک کلر سکینڈری ڈارک کلر کر دیا ہے میں نے اور اب نیچے یہاں پر میں ہاور لگاتا ہوں اس کے اندر ایٹ دا ریٹ آف ہاور ہاور اور اس کے اندر میں آگے اس کو بیک گراؤنڈ کلر دیتا ہوں کرلی بریسز کے اندر بیک گراؤنڈ کلر جب ہم اس کے اوپر ہاور کریں تو اس کا بیک گراؤنڈ کلر سکینڈری مین ہو جائے تھوڑا سا ڈیفرنس کلر ہمیں دکھائی دے ٹھیک ہے سکینڈری ڈارٹ مین ٹھیک ہے اور اس کے اندر آپسٹی بھی میں دے دیتا ہوں یہاں پر آپسٹی یہ آئے گی جی ایرے کے اندر یہاں پر 0.9 اور 0.8 0.8 اور لاسٹ پر میں لکھ دیتا ہوں 0.7 ٹھیک ہے سیو کروں گا تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہمارا ابھی اپلیکیشن کے اندر کچھ بھی نہیں دکھائی دے رہا ٹھیک ہے یہاں پر میں اس کو ہائٹ اور ویڈت اس کی سیٹ کر دیتا ہوں یہاں پر ویڈت میں اس کی کر دیتا ہوں جی ویڈت اس کو میں دے دیتا ہوں جی 350 آپ کچھ بھی دے سکتے ہیں اپنی مرضی کے مطابق اس کی ہائٹ اور ویڈت سیٹ کر سکتے ہیں اور یہاں پر ہائٹ میں اس کو دے دیتا ہوں 350 ٹھیک ہے سیو کروں گا تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہمارا باکس دکھائی دے رہا ہے ٹھیک ہے 350 ہائٹ اور ویڈت کے ساتھ یہ ہمارا آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہور نہیں کام کر رہا اس کے اندر مجھے ایڈ دی ریٹ آف کی جگہ پہ مجھے اینڈ آپریٹر لگانا پڑے گا ٹھیک ہے یہاں پر اینڈ آپریٹر آئے گا پھر یہ ہمارا کام کرے گا ہور اپشن ٹھیک ہے اس کے اوپر میں ہور کرتا ہوں تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہمارے باکس کا جو کلر ہے وہ چینج ہو رہا ہے ٹھیک ہے تو اس طرح ہم اس کے اندر ہور بھی لگا سکتے ہیں بیک گراؤنڈ کلر میں لگا سکتے ہیں ہائٹ اور ویڈھ دے سکتے ہیں اپنی اپلیکیشن کا لی آؤٹ اس طرح بنا سکتے ہیں ٹھیک ہے اور اب اس کے اندر میں بٹن کمپوننٹ لگا کے دکھاتا ہوں آپ کو یہاں پر بٹن آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اوپر بٹن مٹیریل یو آئی کی طرف سے ہمارا امپورٹ بھی ہو گیا ہے اس کو میں کلوز کرتا ہوں اس کے اندر میں نام دیتا ہوں بٹن کا نیم کلک می ٹھیک ہے آپ کچھ بھی نیم دے سکتے ہیں بٹن کا میں نے یہاں پر کلک می دے دیا ہے اور اس کے اندر بٹن کا ویڈینٹ میں پاس کروا دیتا ہوں یہاں پر ویڈینٹ ویڈینٹ اس ایکول ٹو آؤٹ لائنڈ کر دیتا ہوں آپ کچھ بھی کر سکتے ہیں فیلڈ کر سکتے ہیں جو سوٹیبل ہو یہاں پر میں کلر کر دیتا ہوں جی اس کا ایرر ریڈ کلر ہو جائے گا سیو کروں گا تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ریڈ کلر کا بٹن بھی ہمارا باکس کے اندر دکھائی دے رہے ٹھیک ہے اس کا کلر سیٹ کر دیتا ہوں سکسیس کرتا ہوں سیو کروں گا تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ گرین کلر بھی اتنا ویڈیبل نہیں ہے برحال بہتر ہے تو یہاں پر میں ویڈینٹ اس کا فیلڈ کرتا ہوں تو دیکھتے ہیں کیسا لگتا ہے تو آپ دیکھ سکتے ہیں تھوڑا سا ویڈیبل ہو گیا ہمارا بٹن اچھا دکھائی دے رہے تو اس طرح ہم اس کے اندر بٹن بنا سکتے ہیں ٹھیک ہے تو فرنڈز آپ ٹائپوگرافی کچھ بھی اس کے اندر ایڈ کر کے اس کے اندر ایس ایکس پروپرٹی سی ایس ایس پروپرٹی پاس کروا سکتے ہیں تو یہاں پر باکس کی پروپرٹی میں ایڈ کرتا ہوں کمپوننٹ اس کا میں سپین کر دیتا ہوں ٹھیک ہے تو یہ ایز ای سپین رینڈر ہو رہا ہوگا تو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہمارا باکس کا سائز دیکھیں آٹومیٹک چھوٹا ہو گیا اور اس کے اندر ہمارا بٹن بھی آ رہا تھا اب میں اس کے اندر پیڈنگ دیتا ہوں یہاں پر پیڈنگ اس کے اندر پیڈنگ ٹو میں کر دیتا ہوں ٹھیک ہے سیو کروں گا تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اب پیڈنگ کے ساتھ ہمارا بٹن کس طرح دکھائی دے رہے ہیں اندر بٹن اور باکس ٹھیک ہے دیکھ سکتے ہیں کہ یہ پیڈنگ اوپر اور نیچے دائیں بائیں سے فور کی پیڈنگ آ گئی ہے تو فرنڈز میں نے آپ کو اس کے باکس کمپوننٹ کے اندر بٹن کو اڈجسٹ کر کے دکھایا آپ کچھ بھی اس کے اندر ایڈ کر سکتے ہیں سی ایس ایس پروپرٹیز یوز کر سکتے ہیں ایس ایکس کی ہیلپ سے تو اس طرح ہم اپنا باکس کمپوننٹ اپنی اپلیکیشن کا لیئاوٹ بنا سکتے ہیں تو اتنے تاکی thank you so much for watching move to next video